موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین اب القاسم محمد وعالی طیبین التاہرین المعسومین سیما بقیت اللہ فی الارضین واروامن العالمین لتراب مقدم الفدہ اما بعد فقد کالاللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلموا انما الحیات الدنیا لائب و لحب وزینة و تفاخر بينكم و تکاثر في الانبال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتو ثم یهیجو فترہو مصفرن ثم یکونو مطاما و فی الاخرہ عذاب شدید و مغفرت من اللہ و رضوان و مل حیات الدنیا اللہ مطاع الغرور درور بیج محمد و عالم حمد کی زوادتِ قدسہ پر اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورہ مبارکہ حدیث کی آیت نمبر بیس ٹونٹی اس کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا قرآن کہہ رہا ہے کہ اعلموا جان لو یہ بات کیا جان لو کہ یہ جو انمال حیات الدنیا یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ پانچ چیزیں پانچ مرحلے ہیں جو مفسری نے کہا ہے لائب ہے ٹھیک و لہب اگرچہ لائب اور لہب کی ڈیٹیل جو ہے وہ ہم بتا چکے ہیں دنیا کی زندگی فقط کھیل ہے بےہودگی ہے زینت ہے آرائش تفاخر ہے فخر فروشی کہ انسان کے پاس کوئی چیز ہوتی ہے تو اس سے فخر کرتا ہے اور تکاثر فی الانبال والاولاد تکاثر فی الانبال والاولاد یعنی انسان مال بھی زیادہ کرنے کے چکر میں اور اولاد بھی زیادہ کرنے کے چکر میں یہ دنیا کی زندگی ہے ساری واقعاً ایسا ہے پھر قرآن اس کو جو ہے ایک مثال کے ذریعے سے سمجھاتا ہے مثال لمبی نہیں کرنی بہت مختصر قرآن کہتا ہے کہ یہ سارا یہی چکر ہے اور یہ اس طرح سے ہے کہ جیسے ایک کسان کیا کرتا ہے جب بارش آتی ہے تو خوش ہو جاتا ہے لیکن تھوڑے دیر کے بعد جب بارش ختم ہو جاتی ہے یا کچھ عرصہ بارش نہیں آتی ہے اور فصل بھی زرد ہو جاتی ہے تو پھر پریشان ہو جاتا ہے تو قرآن کہتا ہے یہ جو دنیا کی زندگی میں جو یہ چیزیں بتائی ہیں ان کو سمجھنے والے ایک گروہ ہے اور اس کا انکار کرنے والا بھی ایک گروہ ہے جو انکار کرتا ہے اس بات کو نہیں سمجھتا وہ فل آخرت ہے عذاب شدید اس کو عذاب شدید ہے آخرت میں اور جو اس چیز کو سمجھ جائے گا کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے کچھ نہیں ہے بہودہ ہے کھیل ہے زینت ہے تفاخر ہے ایک دوسرے پر سبکت لے جانا ہے مال میں یا اولاد میں جو اس کو سمجھ جائے گا وہ اللہ کی خوشنودی بھی حاصل کر لے گا اور مغفرت بھی حاصل کر لے گا اور آخر میں قرآن کہہ رہا ہے کہ پھر یہ ذہن میں رکھ لو کہ وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنِيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے دھوکے کی سوا کچھ نہیں ہے دھوکے کی سوا کچھ نہیں ہے میں اس کی تفسیر نہیں کر رہا ہوں لیکن یہ چیز آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں آپ لوگوں نے بھی بارہا زندگی میں یہ تجربہ کیا ہوگا کہ ایک لفظ سخت ہے لیکن آپ لوگوں نے مجھے بتایا ہے چند لوگوں نے کہ واقعا ہم نے یہ اندر سے فیل کیا ہے کہ بک باس ہے سب کچھ جو اس کو بعض وقت فیل کرتے ہیں اس کا مطلب ہے یہ اچھی کیفیت ہے کہ سمجھیں کہ کچھ نہیں ہے یعنی جو ہم لوگوں کو بعض چیزوں میں وقت ضائع کرتے ہیں وہ آپ لوگوں نہیں بتایا بعض لوگوں نے اپنی فیلنگز بتائی کہ لگتا ہے کہ واقعا وہودہ چیز ہے جس میں ہم لوگوں کو اپنا وقت بعض وقت صرف کرتے ہیں تو یہ قرآن نے کہا ہے یہ آیت کا ہی ہے جس شہید کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں وہ بھی انہی میں سے ہے کہ جس نے یہ بات اس قرآن کی آیت کو پریکٹیکلی سمجھ لیا تھا پریکٹیکلی اس شہید نے سمجھ لیا تھا اور اس شہید کے دسترخان پر ہم آج جانے لگیں بات کو یہاں سے شروع کروں گا دیکھیں اتنی پیاری پیاری گاڑی ہیں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں ابھی لیپ ٹاپ میں ہے اور پھر ابھی دینے لگا ہوں آپ لوگوں کو صحیح اگر آپ سے پوچھوں دل سے آپ لوگوں نے جواب دینا ہے صحیح صحیح جو جو جس جس کی کیفیت ہو کسی کا نام نہیں لے اور کھڑا کھڑا نہیں کروں گا جواب دل میں ہی دینا ہے مجھے یہ بتائیے کہ آپ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں پہلے لیپٹ پر کونسی کمپنی ہے کونسی گاڑی ہے لام برگینی بہت کاسٹلی ہے میرا خیال میں برونڈی میں کوئی ایک بھی نہیں ہے ہے کسی کے پاس یہاں ہمیں نہیں پتا اگر کوئی ہو شاید نہیں ہے کسی کے پاس پانچھے لاکھ ڈالر کی ہے شاید کسی کے پاس نہیں ہے اگر آپ کو کہا جائے اس ماہ مبارک کی برکت سے کہ آپ کو لام برگینی دی جاتی ہے تو کیا فیلنگ ہوگی اچھا لگے گا چیز ہے یہ واقعہ دے دی ہے کوئی یہاں بیٹھا با تو نہیں ہے کہ جسے برا لگے گا کہ مجھے یہ مل گئی ہے کوئی بھی نہیں اگر کوئی اتنا متقی ہے تو وہ یہاں سے جائے حملوں میں سے کوئی متقی اتنا نہیں ہے کہ اس کو ایک دی جائے تو وہ خوش نہ ہو دوسری کونسی ہے فراری یہ بھی بہت کسٹلی ہے یہ بھی اگر کہا جائے کہ ایک لام برگینی لے لو اور ایک ساتھ فراری لے لو تو انسان کیا ہوگا اور زیادہ خوش ہو جائے گا کہ واقعاً بڑی بات ہے بیٹھے بیٹھے مل گئی ہیں اور اگر ساتھ یہ آپ کو کہا جائے کہ یہ جو اٹلیک یا کلب ہے یوونٹوس ٹھیک ہے اس آپ ایسا ہے کہ ایک دفعہ آپ کو لے جائے جائے گا اور جب بارسلونا اور یوونٹوس کا میچ ہوگا تو وہ جو سپیشل جگہ ہوتی ہے جہاں وہ آنر بیٹھتے ہیں آپ کو وہاں بیٹھایا جائے گا اور ٹکٹ بھی دی جائے گی ہوتل میں سٹے بھی ہوگا فری کچھ پیسے نہیں لیں گے کیا آپ کی کیفیت ہوگی اچھا لگے گا یا نہیں لگے گا خاص طور پر وہ جو فٹبال کے شوقین ہیں ان کو زیادہ اچھا لگے گا صحیح اب دوسری چیز دوسرے مرحلے میں آئی ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ آپ کو پورے ایک سال کی پروڈکشن جو ہے لامبرگینی کی بھی فراری کی بھی ایک سال کی جو بھی یہ کمپنی پروڈکشن کرے گی ساری گاڑیاں آپ کی پھر کیا ہوگا پھر تو فوراں جو ہے چھلانگیں لگاتے ہوئے آپ لوگ کم از کم برونڈی سے نکل جائیں گے آپ کہیں گے یہاں نہیں رہنا آپ جائیں باہر صحیح یہ ایک حقیقت ہے تیسری چیز جو ہے وہ فرض کیجئے یہ کہ اگر کہہ دیا جائے کہ آئندہ سے لامبرگینی کی جو فراری کی جو فراری کی جو فراری ہے کمپنی ہے اس کے اونر آتھ ہو گئے ہیں فری میں پھر کیا پھر تو شاید ایسے کہیں فرار کریں کہ کسی کو نظر ہی نہ آئیں کسی کے ساتھ بات چیز بھی ختم ہو جائے بس جو ملنا تھا مل گیا پوری کمپنی اگر آپ کو دے دی جائے تو آپ کی کیا فیلنگ ہوگی عجیب ہوگی کہ بیٹھے بیٹھے ماشاءاللہ اتنا سب کچھ مل گیا ہے صحیح یہ سارے بات کر رہوں فیلنگز کوشش کیجئے گا کہ اس بات کو اپنے اندر اتاریے گا میں بھی اور آپ بھی اور اگر کہا جائے کہ یہ جو ساری لامبرگینی ہے یا فیراری ہے اور یوون ٹوس کلپ کے مالک بھی آپ ہو گئے اور فیراری کے بھی لامبرگینی کی پوری فیکٹری بھی آپ کی ہے آپ کو فقط ایک کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنا مذہب چھوڑنا پڑے گا آپ کو مذہب چھوڑنا پڑے گا مسلمان سے کرسٹین ہونا پڑے گا اگر ہو جائیں تو یہ ساری آپ کی پھر کیا کریں گے کہہ رہے ہیں باز نہیں لیں گے جب آ گئی تو پھر بتائیے کہوں گے صحیح اس ٹائم آپ کہیں گے ابھی ان کے سامنے اقرار کر لیتے ہیں ٹھیک ہے مذہب چینج اندر جا کے نماز پڑھ لیں گے اندر جا کے زداری بھی کر لیں گے سب کچھ کر لیں گے ہزار انسان جو وہ جسٹیفیکشن توجیح تعویلات لے کر آتا ہے آسان نہیں ہے یہ بات کرنا ابھی ہم کہہ رہے ہیں جوش میں ہیں جب سارے چیک سامنے رکھ دیں ڈاکومنٹس آپ کے سامنے رکھ دیں کہ یہ ساری آپ کا یہ ساری کمپنی آپ کی یہ سارا کلب آپ کا ٹھیک ہے اور آپ نے فقط کیا کرنا ہے مسلمان شیعہ سے آپ کرسٹین ہو جائیں آسان نہیں ہے اس وہ جو سجیشن ہے یا جو بھی آپ کو دے رہے ہیں تجویز دے رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں اس سے آسانی کے ساتھ آپ کہیں کہ میں قبول نہیں کرتا ہوں یہ کہنا آسان ہے کرنا پریکٹیکلی مشکل ہے لیکن میں آج اس شخص کی آپ کو سٹوری سنانے جا رہا ہوں جس نے یہ سب کچھ ہونے کے باوجود جس چیز پر اس کا ایمان تھا اس سے وہ نہیں ہٹا ایک ہنڈر پرسنٹ ریالیٹی والی چیز وہ یہ شہید ہے شہید ایدواردو آنیلی بریکٹ میں لکھا ہے مہدی شاید آپ لوگوں میں سے کسی نے اس کی سٹوری سنی ہو نائنٹین فیفٹی فور میں ڈیٹ آف برث ہے اور شہادت کا سال جو ہے ٹو تھاوزنٹ ہے آنیلی یہ جو پرونانسیشن میں کر رہا ہوں وہ اردو اور فارسی پرونانسیشن ہے لیکن فرنچ میں کیا ہے مجھے نہیں پتا میں جو بھی لفظ بولوں گا ایدواردو آنیلی ایدواردو آنیلی یہ جو آپ جس کی پکچر دیکھ رہے ہیں یہ جیوانی آنیلی سینیٹر جیوانی آنیلی کا بیٹا اکلوتا بیٹا ایک ہی بیٹا تھا جیوانی آنیلی کون تھا وہ بھی انشاءاللہ بعد میں آپ کی خدمت میں آرز کرتا ہوں فقط اس کا سن لیجئے یہ ایدواردو آنیلی کون تھا ایٹلی کا رہنے والا تھا ایٹلی اور یہ پیدا نیو یارک میں ہوا تھا اور وہیں پر اس نے ایڈوکیشن شروع کی لیکن بیسیکلی یہ ایٹلی کے رہنے والا یہ پورا خاندان آنیلی فیملی جو ابھی آئے گی اس کی میں ہمیں ڈیٹیل بتاؤں گا ابھی یہ سمجھئے کہ شہید ایدواردو یہ پرنسٹن یونیسٹی سے انہوں نے ماسٹرز کیا اور فیلوسفی آف ریلیجن کے سٹوڈنٹ تھے فیلوسفی آف ریلیجن کے سٹوڈنٹ تھے اور ہوا یہ کہ انہوں نے پوری بائبل پڑھی فادر ان کے کرسٹین تھے کیتھولک سینیٹر جیوانی اینیلی اور مدر اس کی یہودی تھی اور خود جو ہے وہ کرسٹین خاندان میں ہی کیونکہ باپ کرسٹین تھا اسی لئے بائبل اول سے آخر تک پڑھی لیکن بائبل نے ان کو سیٹسفیکشن نہیں دی اتمنان رسکون نہیں آیا مزہ نہیں آیا ان کو ایک دن ہوا یہ کہ انہوں نے لائبریلی میں بکس چیک کر رہے تھے تو اچانک ان کی نظر پڑھی قرآن پر قرآن مجید پر قرآن مجید پر جیسے ان کی نظر پڑھی نام سنا ہوا تھا نکالا اور آیتیں چند پڑھنا شروع کر دی پھر یہ کیا کہ اول سے آخر تک قرآن مجید کی تلاوت کی پورے قرآن کو سٹڈی کیا پورے قرآن کو سٹڈی کرنے کے بعد ایک جملہ کہا وہ یہ کہا کہ مجھے یہ بات پتہ چل گئی ہے کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے یہ خالق کا کلام ہے اس لئے کچھ بھی ہو جائے میں آئندہ سے مسلمان ہو گیا ہوں اور اسلامک سنٹر میں جا کر انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور اپنا نام رکھا حشام عزیز حشام عزیز نام رکھا سنی ہو گیا اسلام سنٹر نیو یار کے اسلام سنٹر میں گئے اور قرآن پڑھنے کے بعد کچھ بھی ہو جائے مجھے حقیقت اور ریالیٹی کا پتہ چل گیا ہے اب میں اس سے لوٹوں گا نہیں بڑی نوجوانی کی عمر میں یونیسٹی میں آپ سمجھ اب یہ بات جب یہ انیلی فیملی کو ایدواردو انیلی یہ تو مسلمان ہو گیا ہے اور جیوانی انیلی کون ہے وہ یہ ہیں یہ سنٹر جیوانی انیلی اپنے بیٹے ایدواردو انیلی کے ساتھ پکچر ہے ان کے ایسٹس تھے ایٹیز میں وہ سکسٹی بیلین ڈالر تھے سکسٹی بیلین ڈالر اس وقت میں سکسٹی بیلین ڈالر کا اندازہ لگائی ہے اور یہ جو میں نے آپ کو لام گرگینی کا ہے اور بہت سے اور زیادہ برینڈ کارخانے فیکٹریز اور بہت زیادہ اور چیزیں اس کے مالک یہ جیوانی انیلی تھا خود اونر تھا جیوانی انیلی اس کا بیٹا یہ ادواردو انیلی فقط ایک بیٹا تھا اب ذہن میں تصور یہ کیجئے کہ ماں یہودی ہے بہت کرسٹین ہے بیٹا سٹڈی کر کے قرآن پڑھ مسلمان ہو جائے سنی ہو جائے تو یہودی ماں اس کے لئے قابل قبول ہوگا نہیں ہوگا اور خاص طور پر وہ یہودی ماں جو پری پلینڈ جیوانی انیلی کی وائف اور پھر جو جیوز ہوتے ہیں سکسٹی بلین ڈالر جو کسی کے پاس ہوں گے تو وہ عام طور پر بچ نہیں سکتا یہودیوں سے اتنی بڑی اماؤنٹ کسی کے پاس ہو اور پتہ ہو کہ جیوانی انیلی آئندہ مر جائے گا اور ساری ٹرانسفر ہو جائے گی کس کو ادواردوں کو ساری ٹرانسفر ہو جائے گی اور یہ تو ابھی قرآن کی باتیں کر رہا ہے اس کو تو یہ چیز جو ہے وہ اور طرف ساری یہ سب چیز چلی جائے گی اسی لئے پھر وہ زیادہ پلان کرتے یہودی یہ پیسہ جو ہے یہ جانا نہیں چاہیے یہ تو کام خراب ہو جائے گا پس اگر کہا جائے کہ ایڈیز میں جو مسلمان تھے ان میں سے سب زیادہ ریچسٹ مسلم ایدواردو انیلی تھے ٹھیک لیکن شرط یہ ہے کہ ابھی ان کے پاس پیسہ آئے ابھی تو باپ کے پاس ہے باپ زندہ ہے باپ کو بھی جب پتا چلا تو باپ بھی پریشان ہو گیا اور سارے آہستہ آہستہ رشتدار وہ بھی سارے جو تھے وہ لوگ بھی پریشان ہو گئے کہ یہ کام خراب ہو جائے گئے تو ہوا کیا یہ اب یہاں سے سٹوری سبجی ہے سٹوری یہ ہوئی کہ اس وقت جب یہ ساری بات ہو رہی تھی اور یہ مسلمان ہو چکا تھا ہشام عزیز اس نے نام رکھا تھا انہی دنوں میں امام خمینی کی خبریں نیوز جو ہے ساری دنیا کے میڈیا پر آ رہی تھی انقلاب آنے والا تھا آ رہا تھا بلکل اسی زمانے میں 1979 فروری میں اور اس کے بعد ایٹیز کے اوائل میں یعنی ایک سال کے دوران اور اس خبروں میں اس نے جب دیکھا کہ یہ بھی کوئی شخص ہے یہ بھی اسلام کا ایک حصہ ہے تو اس نے ان کے بارے میں بھی سٹڈی کرنا شروع کر دیا پتہ چلا کہ شی اسلام بھی کوئی چیز ہے کوئی شیعوں ایک فرقہ شیعہ بھی ہے تو ان کو آہستہ آہستہ سوال پیش آئے کیونکہ فیلسفی آف ریلیجن پڑا ہوا شخص وہ سوال پھر کرتا ہے یہ یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا یہ کیا ہے جس دین اور مذہب میں وہ آیا تھا شاید ان کے پاس وہ جواب نہیں تھے ہوا یہ کہ یہ جو پکچر آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر قدیری کی اوپر لکھا شدید ایڈواردو انیلی ایڈلی میں یہ ایرانی سفیر تھے اس زمانے میں ایٹیز میں سیونٹی نائن ایٹیز میں ایٹی ایٹی ون یعنی اس زمانے میں ایٹیز میں ہی سفیر تھے اب ہوا یہ کہ ایڈواردو ایک دن سندے کو اس ایرانی ایمبیسی میں آئے اور بیل دی جو کام کرنے والا تھا وہ باہر نکلا اور اس نے کہا کہ مجھے ایرانی سے ملنا ایرانی سے تو انہوں نے کہا آج تو چھوٹی ہے سندے ہے تو انہوں نے کہا اوکے ان کا گھر کوئی بتاؤ تو انہوں نے کہا ساتھ ہی گھر ہے میں دیکھتا ہوں ان سے پتا کرتا ہوں وہ نوکر جو تھا بیسی کا وہ گیا اس نے کہا کہ ایک جوان آیا ہے اور وہ ملنا چاہتا ہے ڈکٹر قدیری نے یہ کہا کہ ان سے جا کے کہو کہ آئی سندے آج میں فیملی کو ٹائم دے رہا ہوں آج میں آپ سے نہیں مل سکتا آج دروازہ نہیں کھولے گا یہ تو اس نے جا کے کہا ادواردو انیلی کو ادواردو انیلی نے کہا کہ میں نے تو جو اسلام پڑھا ہے اور جو قرآن پڑھا ہے اس میں یہ ہے کہ اگر اللہ کی بارگاہ میں بھی جائے تو اللہ دروازے کھول دیتا ہے تم نے کیسے دروازہ بند کیا ہوا ہے میرے لئے جب یہ جملہ کہا تو ملازم نے جا کے دوبارہ ان کو امبیسیڈر کو ڈکٹر قدیری کو یہ جملہ کہا ڈکٹر قدیری ایک دفعہ ہل گئے کہ یہ جملہ تو بہت بڑا جملہ ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ میں خود اٹھا میں نے کہا اس کو لے کر آؤ اس جوان کو اندر لے کر آؤ اس جوان کو اندر لایا گیا اور پھر یہ ڈکٹر قدیری ان سے ملے ان سے کہا بتائیں تو اس نے بتایا کہ میرا نام ادواردو انیلی ہے تو ڈکٹر قدیری نے کہا کہ تمہارا کچھ ان کے ساتھ کچھ رشتہ داری ہے سینیٹر جیوانی انیلی سے اس نے کہا میں اس کا بیٹا ہوں اس نے کہا بیٹے ہو تم اس کے یعنی سینیٹر جیوانی انیلی اس طرح ان کا بل گٹس سمجھئے اس نے بہت بٹھایا اور ساری باتیں ہوئیں اور جو بھی دین مذہب کی تھی باتیں انہوں نے ان کے ساتھ شیئر کی اور آہستہ آہستہ شیئر کی طرف مائل ہونا شروع ہو گئے یہ ایک پکچر آپ بہت دیکھ رہے ہیں یہ انجمن اسلامی سٹوڈنٹس کی ایک انجمن ہے وہاں اٹلی میں صحیح ان کے جو روح روانت ہے اس جوان کا نام ہے حسین عبداللہ ان کے بارے میں پتا چلا انہیں کہ سٹوڈنٹس کی ایک انجمن ہے ایک کمیٹی ہے اور وہاں بھی اسلام کے بارے میں اور شیئر کے بارے میں شیئر اسلام کے بارے میں ڈسکشن ہوتی ہیں مجالس بھی ہوتی ہیں اور بہت سے پروگرام ہوتے ہیں وہ ان سے ملے اور آپس میں یہ لوگ دوست بن گئے اور آہستہ 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 شیئی اسلام ادواردو انیلی کے ذین میں اور اس کے دل میں اترنا شروع ہو گیا اور اس وقت تک انقلاب بھی آ چکا تھا ادواردو یہ جو میں ٹی وی میں خبریں سنتا ہوں اس خمینی کے بارے میں میں اس سے ملنا چاہتا ہوں ہوا یہ کہ ادواردو انیلی آوائل انقلاب میں ہی ایران پہنچ گئے ان دوستوں کے ساتھ جو ایرانی دوست تھے وہاں اٹلی سے روم سے ایران پہنچ گئے جب ایران پہنچے یہ پکچر آپ دیکھ رہے ہیں یہ آیت اللہ خامدائی جمعہ کی نماز پڑھا رہے ہیں وہ ایٹیز کی بات ہے اور یہ والا ادواردو انیلی پہلی صف میں نماز میں شریک ہیں پیچھے ٹھیک اب جب یہ وہ ڈاکٹر قدیری بھی اور حسین عبداللہی بھی جو ایرانی امبیسیڈر تھے اور ایرانی انجمن اسلامی والے بھی یہ انہیں لے کر گئے جب امام خمینی کے پاس امام خمینی نے انہوں نے بہت سے چیزیں پوچھیں انہوں نے بتائیں اس کے بعد جب یہ خدا حافظی کرنے لگے ادواردو انیلی تو امام خمینی نے انہیں پاس بلایا پاس بلا کر ان کا مات تھا چوما اور اس خبر کو کسی میڈیا پر نہیں آنے دیا کیوں کیونکہ وہی والی بات کیونکہ آئندہ اگر یہ بات میڈیا پر آتی تو بہت بڑا مسئلہ بننا تھا لیکن یہ جو تھے اس نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے اب میں اپنی شیعت کا اظہار کروں گا میں بتاؤں گا مجھے کچھ ڈر نہیں ہے میرے ساتھ میری فیملی والے کچھ بھی کر دیں میں حاضر ہوں ٹھیک یہ بات بعد میں ڈسکلوز کی شہادت کے بعد ڈسکلوز کی گئی کہ ایک جوان اٹلی کا آیا تھا اور وہ شیعہ ہو گیا تھا شیعہ ہونے کے بعد حرم امام رضا علیہ السلام میں بھی گیا تھا اور وہاں جا کر بھی اس نے امام رضا علیہ السلام کے روزے پر حاضری دی اور اس کے بعد یہ دعا مانگی ڈکٹر قدیری نے ان سے پوچھا کہ تم امام رضا کے روزے پر گئے ہو کیا دعا مانگی تو اس نے کہا یہ دعا مانگی ہے کہ یا اللہ جو بھی امام ہیں ان کے صدقے میں ان کے واسطے میں جو بھی اس کو مفہوم یہ ہے کہ میرے باپ کا دل میرے بارے میں نرم کر دے ایسا نہ ہو کہ میرے باپ جو ہے وہ میرے سے دور ہو جائے میں یہ نہیں چاہتا ہوں یہ دعا کی اور یہ ساری جو سٹوری آپ سن رہے ہیں کہ حرم امام ہیں رضا علیہ السلام میں بھی گئے مشہد میں اور امام خمینی سے بھی ملے امام خمینی نے ماتھا چوما یہ بات بعد میں چند سالوں کے بعد شادت کے بعد ڈسکلوز ہوئی اس ٹائم امام خمینی کے پاس آیت اللہ خامنائی بھی تھے آگر حاشمی رفصن جانی بھی تھے انہوں نے کہا ہمیں یاد ہے کہ اتنے سال پہلے بیس پچیس سال پہلے کیا تھا انہوں نے کہا بیس سال پہلے ایک جوان آیا تھا اٹلی کا اور امام بھی جب ہم پاس ہی تھے انہوں نے بہت سی باتیں کی تھی اس سے جب جانے لگا تو اس کے پیشانی پر انہوں نے چوما تھا لیکن ہمیں سمجھ نہیں آئی تھی کہ انہوں نے کیوں چوما آئے اس کی پیشانی پر وہ شاید کچھ اور چیز دیکھ رہے تھے وہ کچھ اور دیکھ رہے تھے اب یہ جو ادوار تو آنیلی ہے یہ آپ سمجھئے کہ ایرام سے واپس اٹلی آئے روم آئے اب ان کی فیملی کو پتہ چل چکا تھا کہ یہ اسلام اور شیعہ جو اس نے قبول کیا اس سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے اب یہ پیچھے آنے والا نہیں ہے اب ان کی فیملی نے کیا کیا ان پر پریشر ڈالنا شروع کیا جب دیکھا کہ یہ پریشر سے بھی کچھ بھی بات نہیں مان گئے تو آہستہ آہستہ انہوں نے پلان کیا کہ یہ تو کام خراب ہو جائے گا یہ ساری جو سکسٹی بلینڈ ڈالر ہے یہ جیوانی آنیلی کے مرمے کے بعد اس کو پہنچ گئی اور یہ سکسٹی بلینڈ ڈالر ایران یا اراق پہنچ گیا تو ساری گیم ہی ختم ہو جائے گی صحیح ہے نا ایک بہت بڑا اگر خمس و زکاة کا ایک بہت بڑا رقم آیت اللہ سستانی کے پاس یا آیت اللہ خامنائی کے پاس چلی جائے تو کوئی سینکشن جو ہے وہ اس کا پچھ فائدہ نہیں ہوتا جتنی پابندی ہیں وہ سب ختم سکسٹی بلینڈ ڈالر اس ٹائم کا دیکھی ہے اب ان کی فیملی نے ان پر پریشر ڈالا انہوں نے پریشر قبول نہیں کیا انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں یوں نہیں رہنے دیں گے کیا کیا کہ ان پر ان کو فورس کیا کہ یہ دماغی طور پر پاگل ہو چکا ہے یہ کرنا شروع کیا ان کو ہسپٹل میں داخل کر آیا یہ خود کہتے ہیں کہ اس وہ ہسپٹل سب جیوز کا تھا اور مجھے میری وہ برین واشنگ کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن میں وہاں سے نکل آیا افرار کر آیا پھر اس کے بعد میرے پر میری فیملی والوں نے اپنوں نے الزام لگانا شروع کر دیا کہ یہ ڈرگز لیتا ہے یہ ڈرگز لیتا ہے اور یہ تو وہ ہے اور اس الزام میں بھی پولیس نے مجھے پکڑا اب میں یہ دیکھ رہا تھا کہ آہستہ آہستہ یہ جو میرے خاندان والے ہیں اور خاص طور پر میری مدر کی طرف سے جو خاندان ہے جو یہودی ہے یہ مجھے نہیں چھوڑے گا یہ مجھے نہیں چھوڑنے والا کہ میں آسانی کے ساتھ مسلمان ہوا ہوں اور پھر شیعہ ہو گیا ہوں پھر ایران سے چکر لگا کر آ گیا ہوں تو اس کا احساس اس کو ہو گیا تھا کہ اب میں جو ہے وہ بچنے والا نہیں ہوں اب میرے لیے آسانی سے یہ مسئلہ وہ حل نہیں ہونے والا اب باپ کو بھی اس کے باپ کو بھی فکر ہو گئی کہ یہ تو جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے میں ساری جو اپنی وراست ہے سکسٹی بلین ڈالر میرا ایک ہی بیٹا ہے اگر اس کو دوں تو یہ تو سب کچھ خراب ہو جائے گا باپ نے اور رشتداروں نے پلان یہ کیا کہ باپ نے یہ کہا کہ اس کو نہیں یہ اس کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے باپ نے کیا کیا کہ اس کے باپ اس کے قزن اور اپنے بھتیجے کے نام اس نے کہا کہ اگر میں مر جاؤں تو میری یہ جو سکسٹی ملین ڈالر ہے یہ ساری جائدات اس میرے بھائی کے بیٹے کے نام ہو جائے بھائی کے بیٹا جو تھا وہ بھی کرسٹین تھا اس کا اور ایدواردو اینیلی کا بہت اچھا ریلیشن تھا ایدواردو نے کہا کوئی بات نہیں اگر مجھے نہیں ملی اور مجھے آئندہ نہیں ملے گی تو یہ جو میرا قزن ہے یہ بھی ایک نمبر مندہ ہے اس کو مل جائے لیکن ہسٹری نے کچھ ایسا بتایا کہ چند دنوں کے بعد وہ جو اس کا قزن تھا اس کو کینسر ہو گیا اور وہ بہت جلدی مر بھی گیا ہے وہ بہت جلدی مر بھی گیا ہے ایدواردو کو پتہ چل گیا کہ اس کو مارا گیا ہے میرے قزن کو بھی مارا گیا اب اس کو یقین ہو گیا کہ اب پھر کیونکہ جائداد جو لوک ہے حساب سے وہ یہی ہے کہ جیوانی کے بعد اس کے پاس آنی ہے اس کو یہ یقین ہو گیا کہ اب یہ مجھے بھی مار دیں گے ہوا یہ کہ پھر ان یہودیوں نے جو ماں کی طرف سے تھے اور ایک یہ نام آپ سن رہے ہیں یہ ایدواردو کی جو بہن تھی اس کا شہر بھی یہودی تھا اور یہودی عام نہیں ان لوگوں کا کنیکشن تھا زائنسٹ کے ساتھ اس کی بہن کے شہر یعنی ایدواردو کے بہن ہوئی اب آہستہ آہستہ آگے ہونا شروع ہوئے کہ یہ جو اتنی بڑی دولت ہے اس کو نہیں ہاتھ سے جانے دینا اس کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا پھر اس کے چار بچے ہو گئے ایدواردو کے بہن ہوئی کے یعنی یہ بھانجے تھے ایک بھانجا یہ تھا یہ یہودی زیادہ ہے صحیح پلان ایسا کیا گیا کہ اب آہستہ آہستہ جو ساری جعداد ہے ایدواردو کی بہن کے چینل سے اس بھانجے تک پہنچ جائے اس کے بیٹا تک پہنچ جائے اور اس کو پہنچنے کے لیے اس پلان کو میچور کرنے کے لیے لیگلی طور پر ایٹلی کے قانون میں یہ تھا کہ ایدواردو کو ہٹایا جائے اس دنیا سے ختم کیا جائے اس کو اگر یہ رہا تو پھر ان تک نہیں پہنچ سکتا یہودیوں تک یہ پیسہ نہیں پہنچے گا کیا کیا انہوں نے انہوں نے یہ کیا کہ اس کو جو پروف ہیں وہ یہی آپ کی خدمت نارض کرتا ہوں کہ ہوا یہ کہ ایک دن ٹو تھاؤزنڈ میں یہ گاڑی ایدواردو اینیلی کی ایک پل پر کھڑی ہے اور پل پر کھڑی ہے انہوں نے ایسا شو کیا کہ اس کے بعد دیکھئے یہ پل کے نیچے ایدواردو اینیلی کی ڈیڈ بارڈی پڑی ہوئی تھی ٹو تھاؤزنڈ میں اور وہاں اٹلی کے فورن جیسے میڈیا میں بہت جلدی یہ خبر آ گئی کہ جیوانی اینیلی کا جو بیٹا ہے ایدواردو اینیلی اس نے سو سائٹ کر لیا اس نے خودکشی کر لیا اور اس کی ڈیڈ بارڈی اس پل کے نیچے سے ملی ہے اور اس کے گاڑی بھی کھڑی ہوئی ہے اور اس نے اوپر سے چھلانگ لگائی ہے اور اس مر گیا ہے وہ اس نے سو سائٹ کیا ہے جبکہ جو اس کے قریبی ہیں وہ بتاتے ہیں کہ کسی صورت میں بھی اس کے سو سائٹ کا امکان نہیں ہے کہ اس نے سو سائٹ کیا ہو اس کو مارا گیا ہے پری پلینڈ شہید کیا گیا ہے کیوں؟ کیونکہ اب وہ ایدواردو نہیں رہا تھا اب مہدی ہو گیا تھا شیعہ ہو چکا تھا اور ان کو پتا تھا اگر شیعہ ہو گیا ہے اور ساری اب جیداد اس کے نام چلی جائے گی تو ہمارا ساری چیزیں ختم پروف کیا گیا کہ ڈرگز یہ نہیں لیتا تھا جو اس کے دوستے انہوں نے بتایا کہ بلکل نہیں وہ تو اتنی اقل والی باتیں کرتا تھا بتایا کہ سو سائٹ بھی نہیں کر سکتا کیوں؟ کیونکہ وہ ابھی اپنے کک کو کہہ کے آ رہا ہے جو پکانے والا ہے کہ میں آتا ہوں تم میرے لیے لنچ بناو کوئی بھی جو سو سائٹ کرنے جا رہا ہو وہ تو نہیں کہتا کہ لنچ بناو میں آ کے کھاتا ہوں اس کو مارا گیا ہے یا یہ کہ جو اس کا دوست تھا حسین عبداللہ جو ایرانی دوست تھا اس کو بھی اس نے پلان بتایا تھا کہ یا یہ مجھے پاگل ڈیکلئر کر دیں گے اوفیشلی لیگلی یا ڈرنگز کے بہانے میں جیل میں ڈلوا دیں گے یہ بھی انہوں نے کیا اور تیسری چیز یہ یہ مجھے مار کے کہیں گے سب جگہ مشہور کر دیں گے کہ میں نے سو سائٹ کر لیا ہے اور جبکہ میرا پلان یہ ہے میں نے سوچ لیا ہے کہ اگر یہ ساری یہ دنیا کی چیزیں اگر آئیں تو ٹھیک نہ آئیں تو مجھے کچھ بھی نہیں لینا ہے اور مجھے ایران میں جا کر جو حقیقی شیعت اور اسلام ہے اُم میں جا کر وہ سیکھنا اور سمجھنا ہے بس میرا ایک یاد اب ہے اور کچھ نہیں ہے اور حسین عبداللہ ہی کہہ رہا ہے کہ جب وہ اس حالت میں تھا کہ اس کے پاس کرایا نہیں تھا فیملی نے اس کا ایسا بائیکارٹ کیا ہوا تھا کہ اس کے پاس اٹلی میں ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ٹیکسی میں سوار ہونے کے لیے کرایا نہیں تھا وہ شخص جو یوونٹوس کا جو فراری کا جو لامورگینی کا مالک بننا تھا ساری چیزیں اس کے پاس کرایا نہیں تھا اس ایرانی دوست نے اس کو کرایا دیا وہ کہہ رہا تھا کہ اب اس کو پتا چل گیا تھا کہ اب مجھے یہ چھوڑتے نہیں ہیں مجھے ماریں گے اور مارنے کے بعد یہ کہیں گے کہ انہوں نے خودکشی کی ہے اور فوری طور پر میڈیا میں بھی یہ شو کر دیا گیا اور اتنا آپ لوگ ویسٹ 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 کرتے ہیں جب فوراں نیوز دی اور اس کے بعد پوسٹ مارٹم بھی نہیں کیا فوری طور پر دفن کر دیا اس کے دوستوں نے بعد میں آہستہ آہستہ ڈکلے یعنی باہر اوپن کی ہیں کہ وہ نہیں خودکشی کر سکتا وہ تو قرآن کی آیات کو ایک ایک آیت کو پڑھ کے سمجھ رہا تھا ٹھیک ہے آپ ابھی بھی اتنے سال گزرنے کے باوجود جو اس کے دوست تھے انہوں نے شور مچایا کہ اس کو مارا گیا ہے ابھی بھی آپ نیوز ایجنسیز دیکھیں گوگل کر کے دیکھ لیں کہیں بھی یہ نہیں آنے دیں گے کہ یہ شیعہ ہو گیا تھا مہدیس کا نام تھا یہ ایران گیا تھا اور اس کے ایرانی دوست تھے یہ چینج ہو گیا تھا اس نے سب کچھ یہ ساری اتنی سکسٹی بلینڈ کی جو ایسٹ سے جعداد تھی ایک شیعہ ہونے کی وجہ سے ساری چیزیں اس نے قربان کر دی اس نے کہا میں حاضر ہوں کہ شیعہ ہو جاؤں مارا بھی جاؤں کچھ بھی ہو لیکن میں مجرلی یہ قابل قبول ہے یہ قبول نہیں ہے کہ میں پیسے لے کر اور ساری اپنی جعداد کے لئے میں کرسٹیان ہوں اور بائبل پڑھوں وجہ فرمائی آپ نے پس ایسے انسان واقعا بہت کم انسان ہوتے ہیں بہت کم انسان ہوتے ہیں کہ جس کا باپ کرسٹیان ہو ماں یہودی ہو اور وہ حق اور حقیقت کے لئے قرآن پڑھ کر مسلمان ہو جائے اور بعد میں حقیقی اسلام کی طرف آ جائے شیعہ ہو جائے اور پھر اس کو اگر کہا جائے کہ آپ ساری چیزیں چھوڑیں تو تب آپ کو ملے گا وہ کہے گا کہ نہیں میں ساری چیزیں چھوڑتا ہوں لیکن مجھے شیعت پر ہی رہنا ہے بات کرنا آسان ہے میرا بائی لیکن اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے اس میں خاص توفیق کی ضرورت ہوتی ہے پس یہ چیز یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ اب بتائیے کہ اگر یہ انسان ہو تو آیا یہ مقام شفاعت پر نہیں ہوگا یقیناً ہوگا یہ نہیں ہوگا کہ جسے امیر المومنین نے امام حسین علیہ السلام نے رسول اللہ نے جس کا استقبال کیا ہوگا یقیناً کیا ہوگا کہ جو سکسٹی بلینڈ ڈالر کو لات مار کر آ رہا ہے مذہب شیعہ کی طرف شاید مارڈرن ہسٹری میں ہمارا کوئی بھی شیعہ اتنا زیادہ پیسے والا نہ ہوتا جتنا یہ تھا لیکن اس نے سارا کو چھوڑ دیا مذہب تشیعوں کے لئے خدا انتبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی اس کی صیرت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہم صلی اللہ علیہ محمد محمد اللہم صلی اللہ علیہ محمد